بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی دو دن یہاں ارس پاک حضر قلعہ پیر باوہ معصوم شاہ غازی رحمت اللہ اللہ کا منایا گیا ہے لیکن یہاں دس بارہ دن سے دن رات لوگ محنت میں لگیں کوئی جنڈا لگا رہا ہے کوئی جالرے لگا رہا ہے کوئی صفائی کر رہا ہے میں ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ دن رات یہاں لگے رہتے رہے کام کرتے رہے اپنے محنت سے روزے پاک کا غسل دیا جنہوں نے ہندو مسلمان شکھ حسائی سب یہاں لوگ آئے ہیں کسی کوئی بھی ایسا درم نہیں ہے جس درم سے یہاں لوگ نہ آئے ہوں اور میں بالخصوص ان بہنوں کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ حضرت قبلہ پیر باوہ معصوم شاہ غازی رحمت اللہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے دربار پار کیونکہ میں زندہ یہاں سما دیا ہوا ہوں اور میری شادی دنیا میں نہیں ہوئی ہے اور قیامت تک میری شادی ہوتی رہے گی اور پہلے دن گھرولی یعنی غسل کا انتظام ہوتا رہے گا اور میرا ایمان ہے کہ پر کل جو بھی میری بہینیں امائیں بہینیں یہاں گھرولی لے کر آئی ہیں وہ دن قیامت تک باوہ معصوم شاہ غازی رحمت اللہ اللہ کے سایہ کے وسیلہ سے لبی پاک کے جنڈے کے مبارک میں جائیں گی اور مائی فاتمہ جنت خاتون کی چادر مبارک کس آیا ان پر قائمہ دائم رہے گا اور روزے مہشر باوہ معصوم شاہ غازی کے پاک کے صدقہ پاک کر کے ان کو روزے مہشر اب ایک کوسر نصیب ہوگا اس کے علاوہ کل سے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہزاروں کی تعداد نہیں ہیں بہینیں آئی ہیں آج بھی عورتوں کا کوئی شمار نہیں کل بھی مردوں کا کوئی شمار نہیں تھا آج دس ساڑے دس بجے جنڈہ چڑھایا گیا جنڈے میں کم آز کم پوائنٹ سات ہزار آدمی کی گیدرنگ تھی آج کم سے کم چالیس اور پچاس ہزار کی گیدرنگ یہاں ہوگی اور تمام کے لیے لنگر کا انتظام ہے بلخصوص میں ان بھئیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں مرگے دیئے ہیں جنہوں نے یہاں بکرے دیئے ہیں جنہوں نے یہاں چاول دیئے ہیں ان کا مہتہ دل سے شکر گزار ہوں اور جو یہاں لنگر پکھا رہے ہیں دو دن سے دن رات لگے ہوئے لنگر پکھانے میں سات ہاتھ کونٹل چاول لگے آج کم آز کم پچیس تیس کونٹل چاول لگیں گے دس بارن کونٹل بکھرے کا گوشت ہوگا پانچ سات کونٹل مرگے کا گوشت ہوگا آپ دیکھو گے کہ کھانے میں دیئی اتنا دیئی یہاں اس دربار پر اس وقت کم آز کم دس کونٹل سے زیادہ دیئی ہے جس کے یہاں بنا ہوا ہے دیئی رکھا ہوا ہے جو لنگر میں دیئی بھی کھلایا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے یہاں میٹھے کا انتظام تھا دلیے کا انتظام تھا دلیے میں اتنا دودھ بڑا ہے یہ بھاوہ معصوم شاہ غازی سرکار کی شان ہے کہ ان کے وسیلہ سے یہاں کونٹلو دودھ آتا ہے ہم اپنے گروں میں بڑے بن کر کسی سے مانگتے ہیں تو کوئی آدھا پاؤ یا پاؤ دیتا ہے لیکن معصوم شاہ غازی کے دربار میں جوگ دب جوگ لوگ دودھ بھی لارے ہیں بکھرے بھی لارے ہیں اور میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جن لوگوں نے یہاں زمین باوہ سرکار کے دربار کے لیے دیئے یہ لنگر کھانا بن گا چوتھی اور پانچنی سٹوری پر محشد بنیں گی آپ دیکھو گے کہ اس کا شان ایک اپنا بڑا یہ روزے پاک کے لیے لوگوں نے جگہ دیا بیٹھنے کے لیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور جن لوگوں جن کاریگروں نے یہاں کام کیا ہوا ہے اللہ ان کی بھی سیتن درست عطا کرے اور جن لوگوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے میرے والد مطرم اور فضل دین میرا صوفی محمد شہر چاچا خانے صاحب اور بائی زفر صاحب نے یہ اس کی بنیاد یہاں ڈالی تھی آج اللہ مالک ان کی قبروں کی روشن آج بابا معصوم جا غازی کے صدقے ان کی قبریں میں روشن و منور ہوں ایک دن وہ تھا کہ یہاں کوئی نظر پارکے بھی نہیں دے سکتا تھا ڈر لگتا تھا آج بابا نے اپنی شان ظاہر کیا اور میرا ایمان ہے بابا سرکار نے فرمایا ہوا یہ پیچھے ساری جگہ ہماری ہے کہ یہاں یونیورسٹی بنے گی وہاں پر انجینئر کالیج کا مجھے حکم ہوا ہے اس جگہ پر میڈکال کالیج کا حکم ہوا ہے ایک نہ ایک دن میں زندہ رو ہوں یا نہ رو ہوں یہ وہاں میڈر کے بچے دیں گے میڈکال کالیج بھی بنے گا یہاں یونیورسٹی بھی بنے گی یہاں انجینئر کالیج بھی بنے گا میتنی شان کو بابا سرکار دن دبلی اور رات چونے ترقی عطا فرمائے میں تمام بہنوں کا بھائیوں کا جو جو یہاں آئے ہیں ان تمام کا شکر وزار ہوں اور جس رنگ میں آئے ہیں اور جو لنگر کھانے کے لئے آئے ہیں میرا کلی ایمان ہے کہ آج بابا سرکار کے دربار میں جو لنگر کھانے کے لئے آئے ہیں ان کو کلی شفاہ نصیب ہو اور خاص کر میڈیا حضرات کا بھی میں بہت بڑا شکر وزار ہوں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی انٹرویو لے کر لوگوں کو یہاں بلانے میں ہماری مدد کی اور ایڈمیسٹریشن کا بھی شکر گزار ہوں ایس ڈی ایم صاحب بھی کل یہاں آئے ہیں ایس ڈی پیو صاحب بھی آئے ہیں ایس ڈی پیو صاحب بھی آئے ہوئے تھے تمام میڈیکل فیسیلٹیز ہیں پانی والے دپارٹمنٹس ہیں بھی یہاں اپنی طرف سے پورے ٹنکر وغیرہ فائر پرگیڈ والوں نے بھی یہاں اپنا پورا انتظام کر کے میڈیکل والوں نے بھی یہاں پورا انتظام کر کے رکھا ہے میں مطلقہ ایڈمیسٹریشن کا بھی شکر گزار ہوں خدا حافظ سلام علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ ہے میں پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا صرف یہاں یہ جسے جگہ کھو دی گئی ان کیا روزے کی جو نقشہ ہے ظاہر بہت گھائی دی رہا ہے جو اس جگہ سے ملی تھی کہ اس قسم کا میرا یہ روزہ بنانا اور اس کو کہیں یہ چھوٹا محسوم بچہ سا تو اس میں زندہ سمائے جاتا زندہ مارد حضوری ہے رب اگے منظوری ہے میرا دل خراب قصوری ہے دل بھی چون رمانی جی یہ رب نہ پیر جلم یہ ولی اللہ کے ہوندے ہیں یہاں کیا ہے کہ ہر ساتھ دو دن عرص میں ہوتا ہے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں اور یہاں کیا ہے کہ ہر قسم کی بماری شفاہ ہوتی ہے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ہر قسم کی بماری شفاہ ہوتی ہے ہر قسم کے مرادیں جو ہے وہ پاتے ہیں اور یہاں کیا ہے کہ ہر لوگ آتے ہیں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں کوئی کسی کی پریشانی اور کوئی ذکر نہیں ہوتی اس دو روز چھوٹھاگ چلتے ہیں